اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ میرے حواس چواب دے رہے تھے باہر مکمل خاموشی کا راج تھا ایسا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دے جاتی ناجانے کتنا وقت بیٹھ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں میں وہیں ٹیک لگائے بیٹھا تھا ناجانے کیسے سو گیا آنکھ کھلی تو مشتاق بابا کمرے میں کھڑے تھے میں نے ان کی طرف دیکھا پھر چونک کے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے آٹھ بجے تھے مشتاق بابا نے پوچھا رات ٹھیک سے سو گیا تھا بیٹا مجھے لگا وہ کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں میں ان کو کیا بتاتا کہ میں رات کو کس بری طرح ڈر گیا تھا مگر حیران گن بات یہ تھی کہ مشتاق بابا کمرے میں کس طرح آئے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی تھی بابا آپ کمرے میں کیسے آئے میں نے سوال کر ہی ڈالا بیٹا دروازہ کھلا ہی تھا تم نے کنڈی نہیں لگائی تھی انہوں نے الٹا سوال کر دیا میں ان کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا اس لیے خاموش رہا میں بھول گیا میں نے یہی بات بنا لی وہ ناشتہ بنانے لگے ان کی ہاتھوں کی چائے اور انڈا کھا کر میں ایک بار پھر نوکری اخبار میں ڈونڈنے لگا مجھے اخبار میں کوئی کام کی نوکری نظر نہ آئی تو میں نے بددل ہو کر اخبار رکھ دیا فکر نہ کر بیٹا نوکری جلد مل جائے گی وہ بولے اور سونے کیلئے لیٹ گئے جلد ہی ان کے خراتے کمرے میں گونڈنے لگے میرے دل میں اس عمارت کے مطلعے کے ایک تجسس تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ اس عمارت میں ایسا کیا ہے لیکن بعض چیزوں کے بارے میں نہ جاننا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تاہم اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا میں چپ چاپ کمرے سے نکلا اور ہال میں آ گیا باہر دھوپ پھیلی تھی سردی کا زور بھی کم تھا مگر عمارت کے اندر ایک خونکی سی تھی میں نے ایک گہری نظر دروازوں پہ ڈالی وہ سب کے سب بند تھے ان کے اوپر تالے ڈلے تھے میں سوچ میں گم اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگا دھوپ سیڑھیوں کو ہلکا ہلکا روشن کر رہی تھی آج میں ایک چکر لگا ہی لیتا ہوں پوری عمارت کا میں نے سوچا اور سیڑھییں چڑھنے لگا اوپری منزل پہ پہنچ کر میں نے کمروں کے دروازوں کی طرف دیکھا وہ سب کے سب بند تھے ان پہ بھی تالے ڈلے تھے میرا دماغ گھوم گیا یہ سب کیا تھا کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یہ سوچتے ہوئے میں تیسری منزل کی طرف بڑھا سیڑھیوں چڑھتے ہوئے میں ایک استراب کا شکار تھا نہ جانے آگے کیا ہوگا تیسری منزل پہ پہنچ کر میں رک گیا سامنے کمرے دکھائی دے رہے تھے سب کے سب ان کے دروازے کھلے تھے دن میں بھی ان میں روشنی نہ تھی دھوپ سیڑھیوں کے آس پاس کے حصے کو روشن کر رہی تھی میں آہستہ قدموں سے اوپر پہنچا اور کمرے کی طرف بڑھا کمرے کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا سارے کمرے کھلے تھے مگر ان کے اندر دیکھنے پہ بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے اللہ کا نام لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا کمرہ بالکل خالی تھا کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے کوئی فنیچر نہیں تھا لیکن ایک چیز نے مجھے غور کرنے پہ مجبور کر دیا وہ ایک دروازہ تھا کمرے کے آخری کونے میں سیاہ رنگ کا دروازہ جس پہ پھولوں کی پچکاری تھی مٹی سے اٹے ہوئے پھول میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گیا دروازہ بہت عرصے سے کھلا نہیں تھا اس پہ جالے تنے تھے دروازے کے اوپر چھت کے کونے میں کچھ تھا جیسے ایک بڑا مکڑا میں نے اسے نظر انداز کر کے دروازے کو کھولنا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا شاید جام ہو گیا تھا میں نے زور سے دھکیلا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا پھر سے اچانک بند ہو گیا جیسے کوئی اسے بند کر رہا ہوں میں نے دوبارہ اسے کھولا اب کی بار اسے زیادہ زور لگا کر کھولا وہ آدھا کھل گیا میں نے اندر جھانکا اندر سے ہوا کا جھونکہ آیا اور میں سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا میں آگے بڑھ کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں دوسرے کمرے میں تھا اس دروازے کی سیدھ میں ایک اور دروازہ تھا میں حیران سا اس دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا یہ سب کمرے اندر سے ملے ہوئے تھے میں پریشانی سے کمرے کو دیکھنے لگا پھر بیرونی دروازے سے باہر کی طرف نکلنے لگا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا میرے جسم میں سنسنا ہٹ دوڑ گئی ایک سیاہ وجود سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تھا سورج کی روشنی کے باوجود وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا سیاہ چادر نما وجود میں اپنی جگہ منجمت کھڑائی سے دیکھ رہا تھا اسی دم کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور میری آنکھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیئے میرا حلق سوک گیا اور میں نے ایک چھٹکے سے پلٹ کر دیکھا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں ہاتھ کھول کر چاروں طرف گھوما اچانک کسی سے ٹکرا کر گر گیا کون تھا وہاں میرا دل دھڑکنا بھول گیا بولنا چاہتا تھا مگر حلق سوک کر کانٹا ہو گیا تھا میں جہاں تھا وہیں رہ گیا میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا گرنے کے بعد میرے حواس مختل ہو رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا میں نے دل ہی دل میں رب کو پکارا اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں ماچس کی ڈبی ہے جو لیمپ جلانے کے بعد میں نے جیب میں رکھی تھی میں نے جلدی سے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر اس کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا میں نے آہستہ آہستہ تیلی کو دوسری طرف گھمایا اسی وقت وہ بجھ گئی میں نے ایک اور تیلی جلا کر دیکھا کمرے میں کوئی نہ تھا اچانک اس اندرونی دروازے کی طرف سے آہٹ سی ہوئی میں نے جھپٹ کر ایک اور تیلی جلائی اور اس طرف دیکھنے کو ہوا اسی وقت کسی نے پھونک مار کر تیلی بجھا دی میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی میرا پورا جسم کانپ رہا تھا ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور تیلی نکالی اور اندھیرے میں ہی مین دروازے کی طرف کھسکنے لگا کوئی کمرے میں تھا میرے دل و دماغ میں ایک ہی تقرار تھی یہاں کوئی ہے اور وہ انسان نہیں ہے یہ خیال روح فرصہ تھا میں نے بمشکل تیلی روشن کی مگر پھر سے میری بائیں جانب سے کسی نے پھوک مار کر اسے بجھا دیا اب ماچس میرے ہاتھ سے گر گئی میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا وہ ہی مجھے بچا سکتا تھا میری آنکھیں بند تھیں اور میں بس رب کو یاد کر رہا تھا اس وقت ایک ایک پل ایک گھنٹے کا لگ رہا تھا اچانک مجھے لگا کہ کوئی روشنی سی کمرے میں ہے میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی لیکن جو کچھ سامنے تھا وہ اکل سے باہر تھا اندرونی دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی کھڑا تھا اس کا چہرہ نہ تھا بس ایک ہیولہ سا تھا مجھے اس میں ایک سفید سی روشنی پھوٹتی معلوم ہوتی تھی ہلکی سی چاند کی روشنی کی طرح میں نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ نکلنے لگے پہلے دو پھر چار پھر آٹھ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا مجھے جیسے اس اندر کی مخلوق نے جکڑ رکھا تھا وہ ہاتھ ہی ہاتھ تھے نہ چہرہ نہ کوئی جسم اس نے اپنے چار ہاتھ لمبے کر کے دیوار پہ رکھے اور ایک لمحے میں وہ دیوار پہ تھا اپنے ہاتھوں کے بل اسی حالت میں وہ دیوار پہ رینگا اور میری آنکھوں کے سامنے چھت پہ چلنے لگا اب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں وہ میری سیدھ میں آ کر چھت پہ رک گیا اور اسی طرح ہاتھوں کے بل نیچے میرے این سامنے اتر آیا میرا حوصلہ جواب دے گیا میری آنکھوں کے سامنے تارے سے کونڈے اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا آنکھ کھلی تو مشتاق بابا مجھے اٹھا رہے تھے میں نیچے سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا تھا میں یہاں کیسے آیا یہ سوال میرا دماغ معوف کر رہا تھا کیا ہوا بیٹا یہاں کیسے گر گئے کمرے میں چار پائی پہ لٹاتے ہوئے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے میں کیا جواب دیتا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی ہے میں ٹکر ٹکر ان کا موں دیکھتا رہا وہ خود ہی بولے کہا تھا نا کمرے سے باہر نہ نکلنا باہر کیوں گئے اس جگہ سب کے بس کی بات نہیں انہوں نے نرمی سے کہا میں اٹھ کر بیٹھنے لگا تو بولے تمہیں بخار ہے میرا بھی سر گھوم رہا تھا میں واپس لیٹ گیا انہوں نے چادر مجھے اڑا دی اور خود دودھ گرم کرنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا میں الجا ہوا تھا اوپر کیا تھا وہ مخلوق کیا تھی مجھ سے کیا چاہتی تھی میں نیچے کیسے پہنچ گیا ان سوالوں کے جواب اگر کوئی شخص دے سکتا تھا تو وہ مشتاک بابا تھے دودھ کا کپ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ بولے بیٹا ضرورت سے زیادہ تجسس انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا مگر ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بے چین تھا کیا ہوا تھا انہوں نے پوچھا میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کچھ نہیں شاید میں بخار کی وجہ سے بہوش ہو گیا دودھ پینے سے میرے جسم میں بہتری آئی تھی اور میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بابا اٹھ کر کھانے کا بندوبست کرنے لگے بیٹا میں ذرا دکان سے کچھ چیزیں لے آؤں تم کمرے میں رہنا اور باہر نہ نکلنا وہ باہر کی طرف چلے میں کہنا چاہتا تھا کہ بابا مجھے اکیلا یہاں نہیں رہنا مگر میں کچھ نہ بول سکا اور سر ہلا کر رہ گیا وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے میں نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا صفحہ کھولتے ہی سورہ جن میرے سامنے آگئی اور میں بینہ سوچے اس کو پڑھتا چلا گیا اس کو پڑھنے سے میرے اندر ایک عجیب طاقت پیدا ہوئی سورہ مکمل کرنے سے پہلے ہی بابا واپس آگئے مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر مسکرائے اور بولے اس کو اپنا وظیفہ بنا لوگے تو ہر پریشانی سے بچے رہو گے میں نے سورہ مکمل کر کے قرآن پاک رکھا اور پھر سے چار پائی پہ لیٹ گیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ بولے میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا مگر وہ کھانا بنانے میں مگن تھے سوال میرے اندر حلچل مچا رہے تھے بابا جی میں نے بمشکل ایک سوال پوچھا یہاں کون رہتا ہے بابا جی نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے کر بولے اندیکھی مخلوق ان کا کہنا اس انداز میں تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا دل ایک خوف سے سہم گیا تھا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے میرا دماغ اس فکرے کو بار بار دوہر آ رہا تھا آج رات تو تم کہیں نہیں جا سکتے بابا کے الفاظ تھے کہ جیسے کسی بچھو نے مجھے کٹ لیا ہو میرا گلہ خوشک ہونے لگا ایسا لگ رہا تھا وہ میری سوچیں پڑھ رہے ہیں میں کہاں پس گیا تھا مجھے چکر آنے لگا میں واپس چار پائی پہ گر گیا نہ کچھ بولنے کی حمد تھی نہ سننے کی آج رات میں کیوں نہیں جا سکتا تھا میں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے بولے سخت گہرے بادل ہیں لگتا ہے طوفان آنے والا ہے تم اس وقت بخار میں کہیں جانے کی سوچنا بھی مدھ اس بات کو سن کر میں نے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا واقعی باہر انہیرہ تھا اسی اسنا میں بادل زور سے کڑ کے میرا دل لرز کر رہ گیا میں یہاں سے جانا چاہتا تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہاں روکا جا رہا تھا کھانا بن گیا ہے بابا جی نے سالن نکالا اور چٹائی پہ کھانا لے کر بیٹھ گئے مجھے بالکل بھوک نہیں تھی نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا لیکن ان کے بار بار اسرار کرنے پر مجبور ہو کر میں بھی چٹائی پہ آ گیا بابا آج آپ اسٹیشن نہیں جاؤگے میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا نہیں بیٹا تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور اتنی بارش میں میرا جانا مشکل ہے باہر ہوا کا شور بڑھ رہا تھا واقعی طوفان سچایا ہوا تھا میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوایں خوفناک بولیوں بول رہی ہوں بند دروازے اور کھڑکی سے تیز سیٹیاں بجاتی ہوا اندر آ رہی تھی بارش تیز ہو گئی تھی لیمپ کی روشنی دیوار پہ رکس کر رہی تھی ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور میں واپس چار پائی پہ بیٹھ گیا گھڑی پہ نظر ڈالی تو وہ شام کے ساتھ بجا رہی تھی میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا تھا اس واقعہ کے ذہن میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے بابا جی کی طرف دیکھا وہ خاموشی سے نماز پڑھنے لگ گئے تھے اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات کسی نہ کسی طرح یہاں گزار لوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اب میں کسی قیمت پہ کمرے سے نکلنا نہیں چاہتا تھا میں اس وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا اس لیے میں چپ چاپ چار بائی پہ لیٹا ان کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا میری تمام چیزیں بیگ میں ہی تھی بابا نماز کے بعد چٹائی پہ ہی لیٹ گئے بابا میں نے انہیں پکارا کچھ کہنا چاہتے ہو انہوں نے سوالیاں انداز میں کہا بابا میرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا بابا جی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تمہیں اسٹیشن پہ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس شہر میں بے آس رہو میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے تمہارا جب جی چاہے یہاں سے جا سکتے ہو انہوں نے پرسکون انداز پہ کہا میں ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی جس کو سوچ کر آج بھی میری عقل جواب دے جاتی ہے بولے ایک بار یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ کبھی مت آنا یہی بہتر ہوگا مجھے ایسا لگا جیسے وہ غصے میں ہوں مگر وہ مسکرا رہے تھے یہ مسکراہٹ عجیب معنی خیز تھی جیسے ان کو پتا ہو کہ میں مستقبل میں کیا کرنے والا ہوں میں سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھتا رہا اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ بولے سب کچھ کھول کر بتانا مشکل ہے بس اتنا سمجھ لو دنیا میں ہم اکیلے کبھی نہیں ہوتے میں نے بمشکل تھوک نگلا اور خاموش ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا ہوا کا زور کم ہو گیا تھا مگر بارش ہنوز جاری تھی اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر اس جگہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وقت کاتا جا سکے میں نے بیگ سے کتاب نکالی اور لیم کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا بابا جی پھر سے لیٹ گئے کچھ ہی دیر میں ان کے خراتے گوننے لگے اب میں اکیلا بیٹھا تھا اوپر وہ کیا مخلوق تھی اور سیڑھیوں پہ کون تھا مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی جو بھی تھا بابا ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اگر ان کو پہلے سے علم تھا تو وہ یہاں کیسے رہ رہے تھے میں ایک بات سمجھ چکا تھا کہ یہ مخلوقات ایک ایسی دنیا کی ہیں جن کے مطلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے رات نہ جانے کتنی بیٹھ گئی تھی سوچتے سوچتے میں نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی سوئیاں گیارہ بجا رہی تھی میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے میں نے سوچا میں بھی وضو کر کے دو نفل پڑھ لوں اللہ سے مدد طلب کروں میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا کمرے سے باہر نکلا باہر گھپ اندھیرہ تھا ہوا کبھی کبھی شور کرنے لگتی تھی بارش مسلسل ہو رہی تھی بجلی جمکتی تو پورا گھر روشن ہو جاتا اور پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا میں جلدی جلدی کونے میں بنے واش رومز کی طرف بڑھا اس کا دروازہ کھلا تھا میں نے فریش ہو کر وضو کیا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا دروازہ زور سے بند ہو گیا میں تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا میں نے ایک بار پھر سے اپنی جانب اسے کھینچا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا میں ابھی مزید زور لگانے والا تھا کہ وہ باہر کی طرف کھل گیا مجھے یاد آیا وہ باہر کی طرف کھلتا تھا میں جلدی سے باہر نکل آیا اسی دم بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں سیڑھیوں پہ وہی چادر نمہ وجود کھڑا تھا میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا خوف ایک چھٹکے سے میرے وجود میں پھیل گیا تھا ہاتھ پاؤں جیسے جم گئے تھے اچانک وہ لہرایا اور چادر نیچے آگری سیاہ چادر فرش اور آخری سیڑھی پہ پڑی تھی اس پہ بارش پرس رہی تھی میرے قدم من من کے ہو گئے میری اکل کام نہیں کر رہی تھی میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا میری نظریں چادر پہ تھی میں اسے دیکھتا آگے بڑھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا کمرے میں داخل ہو کر میں دروازہ بند کرنے لگا بجلی چمکتے ہی میری نظر اس چادر پہ پڑی وہ پھر سے کھڑا ہو رہا تھا میں نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ بند کر دیا کمرے میں بابا کے خراتے گونج رہے تھے میں نے ان کو جگایا اور چارپائی پہ جانے کو کہا وہ بینہ کچھ کہے اوپر لیٹ گئے میں دروازے کی کنڈی لگائے نفل پڑھنے لگا میرا سارا دھیان دروازے پہ تھا جیسے تیسے دو نفل پورے کیا اور سلام پھیرا اسی لمحے دروازے پہ دستک ہونے لگی میں اشل پڑا اور پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھنے لگا دستک زور سے ہونے لگی میں نے بابا جی کو دیکھا مگر وہاں سیاہ چادر پڑی تھی بابا جی تو وہاں نہیں تھے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا دروازے پہ کون تھا بابا جی کہاں گئے تھے میں دیوار سے لگا خوف سے گنگ چادر کو کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا چادر جیسے بیجان سی ہو کر چارپائی سے نیچے بہنے لگی میں نے چیخ کر دروازے کی طرف دور لگا دی اور جو ہو سو ہو سوچ کر دروازہ کھول دیا باہر بابا جی کھڑے تھے آپ میرے موں سے ایک ہی لفظ نکلا بیٹا تم ہمیں بہت پسند آئے ہو ان کے الفاظ تھے کہ کوئی بم تھا جو مجھ پہ گرا میں تیزی سے باہر کی دروازے کی طرف بھاگا مگر وہاں دیوار دکھائی دی میں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اسی وقت اب دروازے کھلنے لگے اور عجیب سی غراہتیں سنائی دینے لگی میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا اور میں ایک بار پھر بھوش ہو گیا تھا جب دوبارہ حواس بحال ہوئے تو میں ایک میدان میں لیٹا تھا اور میرا بیگ میرے پاس پڑا تھا میں نے بیگ اٹھایا اور اس ٹیشن کی راہ لی میں بچ گیا تھا یا مجھے چھوڑ دیا گیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں وہاں دوبارہ تلاش کرنے پر بھی مجھے وہ حویلی نمائے مارت دوبارہ نہ ملی اور نہ ہی بابا مشتاک دو سو انیس نمبر کا کلی ایک جوان آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا اور وہ کسی مشتاک بابا کو نہیں جانتا تھا میں آج بھی کراچی میں ہوں لیکن آج بھی اس واقعہ کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کہانی پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوست آب آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید پرسرار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں